السلام علیکم ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے بعد آپ بیل آئیکن ہٹ کریں چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف اور آج ہم بنانے جا رہی ہیں کرسپی مکس پکوڑا یہ بہت کرسپی ہوتے ہیں بہت ڈیلیشیس ہوتے ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون ریڈ چلی لال مرچ ون ٹیبل سپون سالٹ نمک ہاف ٹیبل سپون آپ کو چاہیے ہوگا موٹی کٹو ہوئی مرچ اس کے علاوہ یہ سوکا دھنیا ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون انار دانا یہ گرائنڈ کیا ہوا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ہلدی یہ میں نے کوارٹر ٹی سپون لیا ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے میں نے گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کام ہے بس یہ سارے سپائسز اس میں ایٹ کریں گے اور باقی چاہیے ہوگا آپ کو یہ تین آلو پوٹیٹو یہ یہ سائز ہوگا اس کا اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ون انین اس کو ہم سلائس کریں گے اور تھری گرین چیلیز ہری مرچیں اور اس کے علاوہ یہ کورینڈر ہارا دھنیا یہ آپ کو چاپ کیا ہوا اس طرح چاہیے ہوگا اب میں اس کے علاوہ یہ دیکھیں چاہیے ہوگا بیسن جو بھی کوڑے بنانے کے لیے ہمیں مست اس میں ڈلتا ہے اور یہ دیکھیں یہ علاو میں نے اس کو پیل آف کر کے اس کو واش کر کے اور اس کو کٹ کر لیا ہے اور یہ گرین چیلیز کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ انین کے بھی سلائس اس طرح تین سلائس کرنے آپ بہت آپ موٹے مت کیجئے گا یہ تو آپ کے پکوڑے بہت سوگی ہو جائیں گے اور وہ بلکل ڈرائی نہیں بنیں گے اتنے تین آپ کریں گے دیکھ لیں آپ یہ اب علاو کٹ ہوئے میں اس میں میں آپ ڈال رہی ہوں انینز پیاز پیاز ڈالنے کے بعد یہ ہری مرچیں ایڈ کر دیں ہری مرچیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دھنیا ایڈ کر دینا ہے یہ تینوں چیزیں اچھے سے آپ اس میں ایڈ کر دیں یہ اب اس میں ایڈ ہوگی ہیں ساری چیزیں اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے سارے سپائسز یہ ابھی آپ دیکھیں گے آپ بھی ایڈ ہو چکا ہے اب میں سب سپائسز اس میں ایڈ کروں گی یہ سارے سپائسز اس میں آپ چلے جائیں گے اچھے سے یہ دیکھیں آپ سپائسز ایڈ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ اچھے سے ہاتھوں سے پہلے مکس کر لیں گے تاکہ سب سپائسز یہ آلو اور ان پیاز پر اور یہ سب اچھے طرح سے سب پہ لگ جائیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایک جگہ پہ سٹے کر جائے ایک جگہ پہ رہے تو وہ اچھے سا مکس ہو جائے گا اس میں اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن بیسن کی کوانٹیٹی میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ خود چک کریں گے کہ آپ کو بیسن کتنا ضرورت پڑے گا بیچ میں کیونکہ یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بیٹر دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ بیسن اس میں کتنا آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ اب میں نے اندازے سے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اب میں مکس کر رہی ہوں اس کو اس کو پہلے میں اسی طرح ڈرائی ہی مکس کروں گی سارا کہ یہ ڈرائی مکسچر سارا اچھے سے مکس ہو جائے گا دن اس میں میں وارٹر ایڈ کروں گی ابھی میں اس کو ڈرائی ہی اچھے طریقے سے مکس کروں گی کہ وہ سارا ایکول سب جگہ پہ چلے جائیں ان کے سپائسیز اور سارا ایکول ہو جائے یہ اب مجھے بیسن کم لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا اور اس میں ایڈ کیا کیونکہ جب آپ ہاتھ چلاتے ہیں تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا چیز کم ہے بیسن اس میں کم ہے یا کس طریقے سے وہ آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا اور اس میں آپ یہ دیکھیں یہ میں وارٹر ایڈ کر رہی ہوں ایک دم سے بہت زیادہ وارٹر مٹ ڈالیے گا کیونکہ وہ بہت زیادہ وارٹری ہو چاہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ وارٹر ایڈ کریں مجھے اندازہ ہے تو میں نے اپنے اندازے کے حساب سے میں نے ڈالیا تھا اور میرا ماشاءاللہ سے ٹھیک بنا تھا اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس کا بیٹر ریڈی کریں گے تو اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں انین سٹیک ہے جب اس انین میں سالٹ کے ساتھ جب انین ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ وارٹر ریڈیوز کرتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جب میں اس کا یہ بیٹر اچھے طریقے سے ریڈی کر کے رکھ دوں گی اس کو میں دس پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد اس کے اوپر پانی آیا با ہوگا یہ آپ کو میں دکھاؤں گی بھی لازمی یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور اب یہ پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں نے اب کور کر کے رکھا ہوا تھا تو اس کو میں نے اب ہٹایا اور یہ دیکھیں اوپر اس کا وارٹر آیا ہے کیونکہ اس میں انین تھا اور پانی تھا تو یہ دیکھیں اس سارا اس میں انین نے اپنا پانی ہی چھوڑا نمک کی وجہ سے اور یہ سارا اب اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے مکس کروں گی میں اور دیکھیں اب بیٹر جو تھا پہلے تھوڑا سا گاڑا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا لائٹ ہوا ہے تھوڑا سا وارٹری فارم لائٹ سا سلائٹ سا یہ اس میں ہو گیا ہے اور اسی طرح ہمیں چاہیے ہوگا بہت زیادہ رنی بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کے پکوڑے بلکل بھی نہیں اچھے بنیں گے اور یہ دیکھیں آپ میں پکوڑے فرائی کر رہی ہوں اور اس کی جو سب سے اچھی ٹپ ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ پکوڑے ہاف فرائی کر کے آپ یہ رکھ لیں چاہے آپ دن کے ٹائم رکھ لیں چاہے آپ اثر کے ٹائم پر رکھ لیں ہاف فرائی کر کے اس کو اب ہاف فرائی کر کے میں نکال لوں گی اور ہاف فرائی کرنے کے بعد جب میں نکال لوں گی تو اس کے بعد جب افتار کا ٹائم ہوگا تو میں اس کو دوبارہ ری فرائی کروں گی گرم آئل کرنا ہے اور میں نے اس میں دوبارہ یہ پکوڑے ڈال دینے ہیں آئل گرم ہوگا اور فلیم اس کا تھوڑا سا ہائی ہوگا اور وہ بہت کرسپی یعنی کہ ڈبل جو فرائی ہوگا تو وہ زیادہ کرسپی ہوتا ہے وہ زیادہ ٹیسٹری بنتا ہے اور بہت ڈرائی ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بہت آپ کو آئیلی لگے گا ہیوی ہوگا تو صرف یہ ایک ٹرک ہے کہ یہ آپ نے کرنی ہے اس کو ڈبل فرائی کرنا ہے پہلے آپ ہاف فرائی کر کے نکالیں گے یہ دیکھیں اب میں نے یہ ڈال دیا نا تو اس کو اب میں ہاف فرائی کروں گی ابھی میں اس کو چمچ نہیں چلاوں گی کیونکہ اگر اب میں نے چمچ لائے تو یہ ساتھ ہی مطلب کہ ٹوٹنے لگ جائیں گے دیکھیں جب ایک سائٹ سے مجھے لگا کہ اب ہو گیا ہے اور اس نے پرکوڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے تب میں نے اس کو چینج کیا اس کی سائٹ اور ابھی میں اس کو سائٹ چینج کر کے اور جب یہ مجھے لگیں گے کہ بس اب یہ ہاف فرائی ہو چکے ہیں پھر میں اس کو نکالوں گی یہ ابھی میں دوسری سائٹ سے اس کو لائٹ سا فرائی کر رہی ہوں اس کو مجھے بہت ڈار کلر نہیں دینا بہت زیادہ نہیں پکانا اس کو میں نے صرف ہاف فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہاف فرائی ہو گئے ہیں تقریبا اس کو بس اچھے سے لائٹ سا اس سے بس کلر آج ہے دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں آپ یہ اب فرائی ہو رہا ہے تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا علو بھی پک جائے گا اس میں آپ کا پیاس بھی پک جائے گا اس میں آپ کا یہ کچھا بننے ہی رہے گا کسی بھی چیز میں یہ اب ہاف فرائی ہو چاہے گا اب یہ میں نکالنے شروع کر رہی ہوں دیکھیں آپ کو لک وائس سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بہت فرائی نہیں ہوا ہوا اس ٹائم یہ بلکل کرسپی نہیں ہے اس ٹائم یہ بلکل سوفٹ ہیں یہ بس مجھے اتنے ہی چاہیے تھی اور میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اور یہ ماشاء اللہ سے ابھی ان کا کلر اسنا اچھا لگ رہا ہے لائٹ لائٹ سا لیکن اس کو میں دوبارہ فرائی کروں گی اب میں نے رکھوں گی اور یہ افتاری کے ٹائم پر میں نے اس کو دوبارہ فرائی کیا تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا یہ دیکھیں اب یہ سیکنڈ ٹائم پرائی ہوکے اب یہ دیکھیں اس کو دے کے آپ کو لگ رہا ہوگا کتنا کرسپی ہے اور کتنا اس کا کلر اچھا آیا ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بنے بھی بہت دیلیشیس تھے بہت یمیسٹ بنے سے آپ لازمی پرائی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیں اور اس کے علاوہ پردر ویڈیوز کا انتظار بھی کیجئے تینکس فور واشنگ میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں میری طرف سے اللہ حافظ با بائی